اسلام علیکم ناظرین اپنی آج کی ریسپی کی طرف آج کی ریسپی بہت سپیشل ہے اور وہ پراٹھوں کی ریسپی ہے آج کی ریسپی ہے گوپی والے پراٹھے اور یہ کتنا بنیں گے مزیدار کی گوپی جو ماما نے تیار کی اس کے لئے کون سے سپائس جارے گی یہ جانتے ہیں ماما سے اسلام علیکم کیا حال چالے میرے بین بھائی بسم اللہ الرحمن الرحی میں یہ بنا رہی ہوں گوپی والے پراٹھے اس میں میں نے نمک میں ڈالا ہے تو اب میں آپ کو بنا کے دخاتے ہوں یہ میں نے پکائی تھی گوپی اور اس میں گوش بھی ہے وہ ہی میں نے زرہ زرہ کر لیے بوٹی اچھا میں باب کو بنا کے دخاتے ہوں مطلب یہ سمپل بہلے آپ اپنی جو ہنسی ہے ریسپی اس کو تیار کر لیں اور پھر اس کو آپ اس طرح یوز کر سکتے ہیں پراٹھوں میں ہمجے یہ میں آپ پیڑے کے نکار رہی اس کو یہاں پہ ہم لوگ پیڑے نکار رہے ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جو پراٹھے بنانے ہیں پہلے ہم لوگوں نے پیڑے بنانے ہیں اس کے بعد جو ہم نے اس کی مزیدار سی جو گوپی ہے ہم لوگوں نے اس کے انظر نمک پریچ پر ڈال دیا ہے اس کی ہم نے فیلنگ کرنی ہے اور بہت ہی مزیداری ہے جیسے کہ باگ سردیاں بھی آ رہی ہیں تو لوگ پھر اس طرح کی چیزوں کی پریفرر کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کی چیزیں کھائیں پراتھے وغیرہ اور سردیوں میں جیسے سرسوں کے ساکھ پراتھے مولی کے اور یہ گوپی کے آلو کے پراتھے سب لوگ پسند کرتے ہیں ڈیلی پیسیز پہ تو نہیں کھانے چاہیے تو لیکن کبھی کبھار چلتا ہے کہ آپ اس طرح کی چیزوں کو جو دیسی ہمارے کھانے ہیں جو دیسی چیزیں ہیں ان کو آپ لوگ کھائیں اور انجوائے کریں اور مطلب پنجابی لوگ تو ہوتے بھی بلکھابوں کے شکین ہیں ان کو بہت ایسی چیزیں پر سند ہوتی ہیں تو ایسے ہی ہم لوگ یہاں پہ آج آپ کو جو پراتھے سے کھا رہے ہیں گوپی والے تو آپ لوگ اس کو بنا کر انجوائے کر سکتے ہیں سمپل ہم لوگوں نے پیڑے لے لیا ان کو بے لیا اس کے اندر ہم لوگوں نے فیلنگ کرنی ہے اس کے اندر ہی مزیدار سی اور جو گوپی ہے آپ نے تیار کر کے رکھ لے لیے ہیں اور جب آپ کا دل کریں تو جیسا کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اگر آپ لوگوں نے پیڑے پراتھے وغیرہ بنانے ہو تو جب آپ لوگ کوکنگ کرتے ہیں مومنٹ تو ہم لوگ بھی کوکنگ کرتے ہیں تو وہ اس کے اندر ہم لوگ اوئل ہی شامل کرتے ہیں جو بھی ہم ریسی بھی تیار کرتے ہیں لیکن جب آپ کو مائنڈ ہو کہ آپ لوگ اس چیز کو مطلب بھی بنا رہے ہیں تو وہ پراتھوں کے لیے بنا رہے ہیں وہ آپ مطلب اس کے اندر ہم لوگ پراتھے بنا کے کھانا چاہتے ہیں تب آپ اس کے اندر کوکنگ کوئل نہ ہی یوز کریں کیونکہ پھر وہ پتلی ہو جاتی ہے اور اس کو ہینڈل کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ جب آپ اسے پراتھوں کے نیز سے جب بنایں اپنی یا اپنی جو کسی بھی سبزی جیسے ساغ ہو گیا رہا تو اس کے اندر آپ لوگ گھی یوز کریں تو وہ زیادہ بہتر رہتا ہے تو ہم لوگوں نے اس کے اندر گھی شامل کیا تھا تو اب ہم لوگوں نے اس کو بیل لیا ہے اور اب ہم لوگ اس کو تبے پر ڈال رہے ہیں تو مزیدار سا یہ جو مارا گوبی کا پراتھا ہے یہ تیار ہو جائے گا بہت یہ سان ریسیپی ہے کوئی اس میں روکیٹ فائنس نہیں ہے تو چلیں یہ ویورز سلتے ہیں چولے کی طرح آپ کو دکھا دیں چیز تو ویورز آپ لوگ دیکھ سکتے کہ یہ جو مزیدار سا گوبی کا پراتھا ہے ہم نے تبے پر ڈال دیا ہے اور یہاں پر یہ بن رہا ہے ہم لوگوں نے جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو جائے گا تب اس کو پلٹنا ہے اس سے پہلے ہم نے نہیں پلٹنا ہم لوگوں نے ویٹ کرنا ہے کیونکہ اگر ہم نے اس کو اس ٹیج پر چینج کر دیا تو یہ جو ہمارا پراتھا ہے وہ ٹوٹ سکتا ہے تو ہم لوگوں نے صبر سے کام لینا ہے اور پھر اس کو پلٹنا ہے تو ویورز امید کرتے کہ جو ہم آپ کو پراتھا کی ریسپی سکھا رہی ہیں بہت سیمپل آپ کو اچھی لگے گی اور آپ اس کو بنائیں گے اور انجوائے کریں گے تو ہم نے آپ کو ٹرک بھی دے دی ہے ٹرک بھی دے دی ہے کہ آپ لوگوں نے جب اس طرح کی پراتھے وغیرہ بنانے ہو کسی بھی چیز کے تو آپ نے اس کے اندر آئیل نہیں ڈالنا اس کے گھئی کے اندر آپ نے تیار کرنا ہے تو پھر یہ کہ وہ آئیل تو آپ کی جو سی سبزی ہے جو بھی چیز ہوگی وہ پتلی نہیں ہوگی آپ کو اس کو مطلب سے محالنے میں مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پھر بیلنے میں مسئلہ پھر وہ نکل بھی سکتی ہے تو یہاں پر ہم لوگ ایڈ کرتے ہیں اس کو دوارہ پلٹتے ہیں تو ویورز ہم لوگوں نے اس کو پلٹ دیا ہے اس کا کلر چینج ہو گیا تھا تو اب ہم لوگ اس کے پر گھئی لگا رہے ہیں تو جاہے تو آپ لوگ اندر بھی گھی کی مطلب اس کو تھوڑا سا ٹچ دے سکتے ہیں جب آپ اس کی پلنگ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا لیکن اب ہم لوگوں نے اس کو پر گھئی لگا دیئے دیکھیں یہ دوسری سائیڈ ابھی ہم لوگوں نے اس کی بھانی ہے ابھی سہی تنا سے وہ نہیں پکی اس کی پکنے کا ویٹ کرنا ہے وہ مزیدار سی پراتھوں کی خوشبو آنا شروع ہو گئی ہے یہ مزیدار سی جو خوشبو ہے یہ آپ کو ویسے ہی مجبور کر دے گی اگر آپ لوگ ڈائیٹ پر بھی ہیں کہ پراتھے نہیں کھانے یہ اس طرح کی چیزیں تو آپ لوگ مجبور ہو جائیں گے اور آپ چلے کھائیں گے اس کو ٹیسٹ تو ضرور کریں گے یہ وہ والی چیزیں ہیں تو اب ہم لوگ اس کو بنا رہے ہیں اس کی دوسری سائیڈ کو ہم چینج کریں گے جب وہ ہو جائے گی تیار تو اس طرح آپ لوگوں نے اس کو بنانا ہے تو ویورز اگر آپ لوگوں نے ہماری چینج کا سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینج کو کھائیں گے سبسکرائب کر دیں بیل ایکن پر کلک کر دیں کہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو نوٹکٹیں مل سکیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت امدہ پر شروع آرہی ہے یہ دیسی دیسی جو ہماری چیزیں ہیں یہ کبھی کبھی بنا کے کھا لینے چاہیے جی تو ویورز ماشاءاللہ ماشاءاللہ کلر دیکھیں کتنا امدہ آگیا ہے اس کے پر جو نشان پڑے ہیں ان کا تو کیا ہی کہنا وہ زبردستی ہے جو ہماری جو کبھی کی پراتھے کی ریسپی ہے یہ تیار ہو رہی ہے جو ہمارے مزیدار سے پراتھے ہیں یہ تیار ہو گئے اب ہم لوگ اس کو ہتارنے لگیں اس کا ہو چکا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور وہ تو اس طرح ہم لوگی بھی اس کو محسوس کر سکتے ہیں آپ لوگ نہیں تو ویورز اسی طرح ہم لوگوں نے اپنے باقی جو پراتھے ان کو تیار کر لینا ہے سیمپل ہم لوگوں نے جو پیڑے لیں ہیں ان کو بیلنا ہے لگانا کہ گھیہ آپ اندر لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر نہیں تو آپ اس طرح بھی اپنی جنسی روٹی اس کو تیار کر سکتے ہیں تو ہم لوگوں نے یہاں پہ سیم اس کو پہلے ہی طرح سے اس کی فیلنگ کر لی ہے اس کو ہم لوگوں نے بیلنا ہے اور تو وی پھر ڈال کے اس کو پکا لینا ہے اور وہ آپ کو بتایا گیا کہ جب تک اس کی سائیڈ چینج نہیں کرنی آپ نے پہلے تک اس کو کلر نہ آ جائے جب کلر آ جائے تو آپ لوگوں نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو ویورز اب ہم لوگ اس کو ویسے ہی بیل رہے ہیں اور بیلنے کے بعد اس کو ہم تبوے پر ڈال دیں گے کئی لوگ ہاتھ سے پکاتے ہیں میں چکنے بیلنے سے پکاتے ہیں شروع سے میری عادت ہے تو میں اس سے ہی نہ پرانٹھے بناتی ہوں اس سے روٹی پکاتے ہوں تو لیکن جیسے آپ کو ایزی ہو جیسے آپ اپنی ڈیلڈی روٹین میں بناتی ہیں آپ اس طرح بنائیں ہر کسی کا اپنا اپنا دے ہوتا ہے کیونکہ میرے سسرال میں تو وہ ہاسپ کاتے ہیں میں نہیں ہاسپ کاتے میں چکنے بیلنے سے کرتے ہیں آجیں تو ویورز یہ لے دیکھ لیں آپ لوگ ہم لوگوں نے اسی طرح دوسرا جو پھٹا ہے وہ تبوے پر ڈال دیا ہے اور ہم لوگ اس کو پیار کر رہے ہیں یہاں پر اس کو ہم نے پک جائے گا تب پلٹنا اس کو ہم لوگوں نے چینج کرنا تو امید کرتے کہ آپ کو یہ جو ریسپی بسند آئے گی اور ہم نے فیڈبیک ضرور دیں کہ ہم آپ کو جو فراتھے بنانا سکھا رہے ہیں تو آپ نے بنائے تو آپ کی جو اسی یہ ریسپی ہے اس کا بنانے کا ایکسپیرینس کیسا رہا یہ دیکھیں دوسرا یہ ہمارا دوسرا فراتھا ہے اب یہ سکھ جائیں یہ دیکھیں تو بہت آرام سے پیار سے بہت زیادہ گھی بھی نہیں آپ لوگوں نے ڈالا اگر آپ بہت زیادہ گھیر ڈال کر اس کو پلٹیں گے تو وہ آپ کے اوپر بھی گر سکتا ہے آپ کے پاؤں پر کسی طرح کوئی بھی مدد بھی نقصان ہو سکتا ہے تو جب بھی آپ ایسے کام کریں تو تو طوے پر کم سے کم گھیر ڈالیں اور اس طرح مطلب جو روٹی کے حساب سے پورا ہو جائے بہت زیادہ نہیں ڈالیں تو پلٹتے وقت وہ آپ کے اوپر ہی گر سکتا ہے اور وہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے تو یہ دیکھ لیں آپ آپ کتنی اچھی اچھی سی اس کی شکل ہے وہ ہمیں دیکھ رہی ہے کہ جو مارے مزیدار سے وہ بھی کپ راتھا ہوں بس کام کرنے لگ جاؤنا تو پھر آپ کو خود ہی کام آ جاتا ہے خود ہی اللہ تعالیٰ آپ کل دے دیتا ہے بلکل کار کرتی ہی تو ضربہ ہوتا ہے تو یہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست ماشاءاللہ بہت زبردست اس کو کھانے کا انتظار ہے اور جب اتنے اچھی چیز آپ کے سامنے بن رہی ہے کوپی کے پراتھے اور یہ یہ چیزیں تو بہت مشہور ہوتی ہیں اس کو ہم لوگ کیار کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں میں نے کھا لیا اب میں ایسے ایک دو اور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے تو باقی کے پراتھے پر ہم لوگ سے اسی طرح تیار کر لیتے ہیں تو ویورز آپ لوگوں نے کہیں جانے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک کیا ہے تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کی اندر سے فلنگ ہم نے کیسی کی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھ لیں یہ ذرا کتنے دھومیں نہیں کریں اس میں سے یہ مزیدار سا جو مارا گوبی کا پراتھا ہے یہ تیار ہو گیا ہے یہ اس کا ہے فائنل لک تو امیت کرتے ہیں کہ ویورز آپ کو مریاض کی جو ہم نے سیمپل سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے آپ کو بسند آئی ہوگی اگر بسند آئی ہے تو ہمارے چینکا سبسکرائب کریں بیلیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اور انشاءاللہ نئی ریسپی کے لئے ہمارے ساتھ جھوڑے رہیں اگر آپ لوگوں کو فرمائش کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ ہم آپ کو وہ بھی سکھا دیں گے ہمیں دعا میں یاد کیے کہ ہم آپ کے لئے دعا ہوں ہے تب تک کے لئے ہمیں اجازت دیں انشاءاللہ ایک نئی ریسپی لے کر دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ